بسم اللہ الرحمن الرحیم شرائطِ تیمم نمبر ایک ایسی جگہ ہو جہاں سے ایک میل شرعی کے اندر پانی نہ ہو نمبر دو ایک میل شرعی کے اندر پانی ہو لیکن پانی کے لانے جانے میں جان یا مال کا خطرہ ہو یا پانی نہ نکال لے کے پانی نکال لے کے اسباب نہ ہو نمبر تین پانی کے تلاش اور تحقیق کے بعد بھی پانی کا پتہ نہ چلے نمبر چار ایسی بیماری ہو جس میں وضو یا غسلت سے بیماری کے بڑھ جانے کا یا دیر میں ٹھیک ہونے کا خطرہ ہو نمبر پانچ تیمم پاک مٹی یا جن سے مٹی سے کرنا مزید تفصیل کے لیے بڑی کتابیں دیکھ لے یا علماء کرام سے معلوم کر لے تو یہ تیمم کا شرائط ہے یعنی تیمم کا کرنا کب صحیح ہوگا تو اس کے لیے شرائط ہے سب سے پہلی تو یہ ہے کہ پانی ایک میل کے اندر بھی آپ کو پانی نہ ملے کہیں پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر سکتے ایک میل کے اندر کہیں کوئی آپ کو ہینڈ پیپ نہ ملے کوئن نہ ملے کسی کے گھر میں پانی نہ ملے اگر ایسی حالت ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے اگر ایک میل کے اندر پانی تو ہے لیکن راستے میں خطرہ ہے جانمال کا خطرہ ہے کوئی گنڈا ڈکیت ہے تو ایسے وقت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں یا پانی تو ہے کہیں کوئن ہے کوئن میں پانی ہے لیکن نکالنے کے لئے ڈول نہیں ہے تو اگر ایسی حالت ہے تو ایسے وقت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں تیمم کر کے نماز بغیرہ پڑھ سکتے ہیں اگر جنوبی حالت میں ہے تو آپ حالت جنابت سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں تیمم کے ذریعے اور اگر پانی کے تلاش اور تحقیق کے بعد بھی پانی کا پتہ نہ چلے تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں یا بیماری ہے ایسی بیماری ہے کہ اگر آپ پانی تو ہے لیکن اگر پانی سے آپ وضو کریں گے یا غسل کریں گے تو بیماری کے بڑھ جانے کا یا دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسے وقت میں بھی پانی کے ہونے کے باوجود پانی ہونے کے باوجود بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں ایسا بیمار شخص تیمم کر سکتا ہے تیمم پاک مٹی یا جن سے مٹی سے کرنا ہے اگر کسی اور چیز سے تیمم کرتا ہے تو تیمم صحیح نہیں ہوگا مٹی پاک مٹی ہونی چاہیے یا پھر کوئی ایسے چیز جو مٹی کے جن سے ہو یعنی مٹی سے اس تعلق رکھتے ہو تو مٹی کے جو جن سے ہے اس کے ذریعے بھی تیمم کر سکتے ہیں تو یہ تیمم کے شرائط ہیں فرائضِ تیمم تیمم میں تین فرضیں ہیں نمبر ایک نیت کرنا نمبر دو دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر پورے چہرے پر پھیرنا نمبر تین دوسری بار دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کھنیوں تک پھرنا تیمم میں یہ تین فرض ہیں سب سے پہلے جب تیمم کر رہے ہو تو آپ کو نیت کرنی ہے نیت کرنی ہے پاکی حاصل کرنی کے نیت کرنی ہے اگر نیت کیے بغیر تیمم کر لیتے ہیں تو تیمم نہیں ہوگا تو سب سے پہلے جب پاکی حاصل کرنی کے نیت کرنی ہے پھر دونوں ہاتھ کو پاک مٹی پر مارنا ہے پھر پورے چہرے پر پھیرنا ہے پھر دوسری بار دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارنا ہے پھر دونوں ہاتھوں کے کونیوں تک پھیرنا ہے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کونیوں تک پھیرنا ہے اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی کونیوں تک پھیرنا ہے انگلی سے لے کر کونیوں تک اس کا بھی ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقہ سے پھیرنا ہے کہ کہیں پر بھی سوخا نہ رہم پا ہے کہیں پر بھی چھوٹے نہ تو یہ تیمم کے طریقے ہیں بعض لوگوں کو یہ شرائط نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ تیمم کر لیتے ہیں تو ایسے تیمم نہیں ہوگا ہم نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ پیر میں چوٹ لگی ہے ڈاکٹر نے بینڈٹ کر دیا ہے تو لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ تیمم کر لیں حالانکہ ایسے وقت میں تیمم کرنا صحیح نہیں ہوگا آپ کو وضو کرنا ہے پانی سے جہاں پر بینڈٹ لگا ہوا ہے وہاں پر آپ کو مسا کرنا ہے پانی ہاتھ کو پانی میں بھیگا کر اس پر پانی ہاتھ کو پھیرنا ہے پٹی پہ تو اس پر مسا کرنا ہے لیکن لوگ ناواقف ہونے کی وجہ سے ایسے وقت میں بھی تیمم کر لیتے ہیں تو تیمم کو جو شرائط ہے وہ شرائط کا معلوم ہونا چاہیے کہ تیمم کا کرنا کب صحیح ہوتا ہے اب کہیں پر بھی جیسے آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں تو اسے تیمم نہیں ہوگا پاکی حاصل نہیں ہوگی